خریف سیزن کے ٹھیک پہلے سویا بین کے بھاو میں ایک بار پھر تیزی آنا شروع ہوئی ہے۔ ویاپار جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ تیزی سویا بین تیل کے بھاو میں تیزی آنے کے چلتے دیکھنے کو ملی ہے۔ درسل دیکھا جائے تو سویا بین تیل کے بھاو میں تیزی آنے سے سویا بین پلانٹوں کے سویا بین خریدی بھاو میں بھی تیزی آئی ہے۔ یہ تیزی کب تک بنی رہے گی؟ اب یہ کہنا کٹھن ہے۔ حالانکہ سویا بین کے بھاو میں ہلکی تیزی آنے ایوم بیج والوں کی خریدی شروع ہونے کے کارن منڈیوں میں سویا بین کا کاروبار بڑھ گیا ہے۔ مدھی پردیش کی منڈیوں میں سپتہ کی شروعات کے دوران سویا بین پلانٹ میں خریدی بھاو اوسط روپ سے 4700 روپے پرتی کونٹل تھا۔ سویا بین خریدی کا یہ بھاو سپتہ کے انت میں اوسط روپ سے 4850 روپے پرتی کونٹل تک پہنچ گیا ارثات پچھلے پانچ دنوں کے دوران سویا بین کے خریدی بھاو میں اوسط روپ سے 150 روپے پرتی کونٹل کی بڑھو تری ہوئی ہے۔ حالانکہ سویا بین کے یہ بھاو کسانوں کو راس نہیں آ رہے ہیں، فیلحال تو کسان مجبوری وشی سویا بین کو بینچ رہے ہیں۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اب سویا بین اوپج کا بھوش آگامی مانسون کی بارش سے تیہ ہو جائے گا۔ دو سال سے پیداوار کم کے ساتھ بھاو میں پٹائی ہونے سے اب اس اوپج نے کسانوں کا وشواس کھو دیا ہے۔ اس سمجھ سویا بین کا آف سیزن چل رہا ہے۔ آپ کو بتا دے کی ادھک بھاو کے لیے کسانوں نے سویا بین کو روک رکھا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے کسان سویا بین کو منڈی میں بیچنے کی لیے لا رہے ہیں۔ وہی اگر منڈیوں میں سویا بین کی آوک کی بات کی جائے تو سویا بین کی آوک ابھی بڑھ گئی ہے۔ آوک بڑھنے کا اندازہ اس بات سے ہی لگائی جا سکتا ہے کہ مدھی پردیش کی پرمک کرشی اوپج منڈی اججین میں روز تین کروڑ روپے سے ادھک کا سویا بین بکنے کے لیے آ رہا ہے۔ لمبے سمجھ سے سویا بین کو روکنے سے کسانوں کو بھاو میں لاب کی اپیکشہ نقصان مل رہا ہے۔ سویا بین کے بھاوشے کو لے کر ویاپاری ورگ کے علاوہ کرشی وشیشگے زیادہ کچھ بتانے کی ستھتی میں نہیں ہے۔ جانکاروں کی مانے تو آگامی سیزن کے دوران پتا چل جائیں گے کی سویا بین کی کیا ستھتی رہنے والی ہے۔ سویا بین کے بھاو کی اگر یہی ستھتی رہتی ہے تو آنے والے سمجھ میں سویا بین کی کھیتی کا رکبہ گھٹ سکتا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی